موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آوازیں شمبے سولہ مئی اور سال دوہزار بیس کی نیوز بلٹن کے ساتھ آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ حاضر خدمت ہے کیچ اور آواران میں کابز پاکستانی فوج کا آپریشن جاری کیچ کے مختلف علاقوں سے کابز پاکستانی فوج نے گیارہ افراد کو جبری طور پر لابتہ کیا ہے بیسو آزاد کا بلوچ طلبہ کی جبری گمشیدگیوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار بلوچستان میں کرونا وارث کی مریضوں کی تعداد دو ہزار تین سو دس اور ہلاکتیں تیس ہو گئی یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرکھیاں آئی ای نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارے انبلوچ سے سنتے ہیں آواران کے مختلف علاقوں میں کابز پاکستانی فوج کا زمینی اور فضائی آپریشن جاری ہے جہاں کئی علاقوں میں گنشپ ہیلیکوپٹروں کی شیلنگ جاری ہے اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے جمعہ کی صبح مالار بغداد گشکور گواش اور میری کے پہاڑی علاقوں پر شیلنگ کا آغاز کیا تازہ اطلاعات کے مطابق مسکورہ علاقے پاکستانی زمینی فوج کے محاصرے میں ہیں اور گنشپ ہیلیکوپٹروں کی شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے دوسری طرف پاکستانی زمینی فوج کی بڑی تعداد مالار پہنچ گئی ہے قابض پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے دشت مند اور تمپ میں گھروں پر چھاپے مار کر گیارہ افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے تمپ کے علاقے سرنکن میں چھاپا مار کر چار افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا ہے اور خواتین کو حراسہ کر کے ان کے موبائل فون بھی چھین لئے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق چار افراد تیل کے کاربار سے منسلک تھے جو سرحدی راستے بند ہونے کے باعث واپس اپنے گھروں کو پہنچے تھے کہ قابض فورسز نے انہیں حراست میں لیا حراست بعد لا پتہ ہونے والوں کی شناخت بیروز ولد ماسٹر سمد، علی حیدر ولد دل جان، مسلم ولد غلام خان اور شہ دوست ولد رحیم بخش کے ناموں سے ہوئی ہے قابض پاکستانی فوج نے دوسری طرف منت کے علاقے بلوچاباد میں چھاپا مار کر کم از کم تین افراد کو حراست میں لے کر لا پتہ کر دیا ہے جن کی شناخت آدل ولد محمد علی، ساجد ولد پیر محمد اور عیاز ولد داد محمد کے ناموں سے ہوئی ہے کیچ میں ہی قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے جہرہیت کر کے دشت کے علاقے بالنگوار سے چار افراد کو گرفتار کر کے لا پتہ کر دیا ہے لا پتہ ہونے والے افراد میں زین ولد شرف شاد، واہگ ولد واحد بلوچ، وسیم ولد ابراہیم اور بیبگر ولد داد کریم شامل ہیں بلوچ سٹوڈنٹس اورگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے بلوچ طالب علموں کی معورہ عدالت گرفتاری میں اضافے کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان گزشتہ ستر سالوں سے نو گو ایریا میں تبدیل کیا جا چکا ہے جہاں کوئی بھی طبقہ محفوظ نہیں ہے آئی روز فورسز کے آپریشنز میں لوگوں کو معورہ عدالت گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر کے سالہاں سال ان کو منظر عام سے غائب رکھا جا رہا ہے جبکہ جبری گمشدگی کی شکار سینکڑ و افراد دوران تشدد شہید ہو چکے ہیں اور اب بھی یہ سلسلہ ہنوز جاری اور ساری ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں خوف کا ماحول نظر آتا ہے معورہ عدالت گرفتاری سے ہر طبقہ فکر متاثر ہے لیکن حال یہ چند دنوں میں بلوچستان میں بلوچ طالب علموں کی معورہ عدالت گرفتاری میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ طلبہ سماج کا باشور طبقہ ہوتا ہے جو قومی بقا اور تشخص کا زامن ہوتا ہے لیکن بلوچ طالب علموں کی معورہ عدالت گرفتاری بلوچ قومی تشخص کو خطرات سے دو چار کرنے کا ایک حربہ ہے جس کے خلاف تنظیم اپنی سیاسی جدجہد جاری رکھے گی بی ایس او آزاد کا تفصیل بیان ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے قلعہ عبداللہ میں قبائلی رہنما کی گرفتاری کے خلاف مظاہرین نے احتجاجن کویٹا چمن مرکزی شہرہ کو بند کر دیا شہرہ کی بندش کے باعث چھوٹی بڑی گاڑیوں کی لمبی قطاری لگ گئی ہیں مقامی انتظامیہ نے جمعہ کی رات کا قوزی قبیلی کے رہنما حاجی زرداد کو رات گئے ان کے گھر سے گرفتار کیا مظاہرین کے کہنا تھا کہ انتظامیہ نے چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کر کے بزرگ رہنما کو گرفتار کیا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ حاجی زرداد کا قوزی کی خلاف درج کیے گئے ایف آئی آر کو واپس لیں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو 3957 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غلامی انسانیت کو رسوہ کرنے والی شئے ہے ہم غلامی کے خلاف جد جہد کر رہے ہیں ہمارے دشمن سے گلا بے وقوفی ہوگی ہاں اگر گلا کہیں یا اپیل وہ انسانیت کے دعوے دار تنظیموں سے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آج اگر لاپتہ اور مسخ شدہ لاشوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اس کی اصل وجہ اور ذمہ دار سامراج اور بلوچ عوام کا دشمن ہے کیچ میں تربت، تمپ، ناصر آباد، کلاتک، لگاری کوہن اور دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں یہ جھٹکے شام پانچ بچ کر پچپن منٹ پر محسوس کیے گئے زلزلے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں تاہم لوگوں میں خوف احراز پھیل گیا ہے سوراب کے قریب گدر میں لیویس فورس نے کاروائی کر کے چوری سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے دکی میں ناصر آباد کے علاقے نانا صاحب زیارت روڈ پر مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا ڈیرہ مراد جمالی میں بارانی پانی میں ڈوب کر ایک بچہ ہلاک ہوا ہے محکمہ صحت بلوچستان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کورونا وائرس کا مقامی سطح پر پھیلاؤ جاری ہے بلوچستان میں کورونا کے پانچ سو پچانوے کیے گئے ٹیسٹ میں سے اکہتر افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی جس کے بعد بلوچستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد دو ہزار تین سو دس ہو گئی ہے بلوچستان میں اب تک کورونا کے تین سو بیالیس مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ تیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں بلوچستان میں کورونا وائرس کے اب تک ایک ہزار آٹھ سو پچھتر مریضوں کا تعلق کوئٹا، نوے کا پشین، چھالیس کلے عبداللہ، ستائیس جعفر آباد، سات چاغی، سات لورالائی، پچیس مریض مستنگ سبی، دو خزدار، دو ہرنائی، تین خاران، آٹھ زیارت نوشکی، چار پنجگور، نو لس بیلا، پندرہ کلے سیفرلہ، تین دیرہ بکٹی اور دو موسا خیل سے ہیں یونگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کورونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹرز کی تعداد ایک سو چھے ہو گئی ہے جبکہ ان کے علاوہ پیرامیڈکس اور نرس سمیت دیگر ایک سو سولہ افراد بھی کورونا سے متاثر ہوئے ہیں کوئٹا میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کو برقرار رکھنے کے لیے زلع انتظامیہ کی جانب سے کریک ڈاؤن جاری ہے اسپیشل مجسٹریٹس کی جانب سے جمعیرات کو مختلف علاقوں میں کاروائیوں کے دوران ایک سو اکیس دکانوں کو سیل کر کے سنتالیس افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک سو باسٹھ گاڑیوں کے چالام بھی کیے گئے ہیں بلوچستان ہائی کوٹ نے ایک اعلامیہ کے تحت کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی حفاظتی اور احتیاطی تدابیر میں لاپروہی برتنے اور غیر ذمہ دارہ نرویہ اختیار کرنے کی وجہ سے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ کے حکم کے مطابق پانچ ملازمین کو فوری طور پر معتل کر دیا ہے پشتن خواہ ملی عوامی پارٹی بلوچستان کے صدر سینیٹر آسمان خان کاکر نے کہا ہے کہ اٹھاروی ترامیم کے لیے ہماری سرفروشوں نے 63 سال جدجہت کی ہے اگر اٹھاروی ترامیم کو چھیڑا گیا تو بنگال سے زیادہ مضاہمت ہوگا پھر کوئی مائی کا لال بھی نہیں بچے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان میں ڈیڑھ لاکھ کرونا وائرس کے متاثر مریض ہیں وفاقی حکومت بلوچستان کو کرونا سے مارنا چاہتے ہیں بلوچستان کی اختیارات چیف سیکرٹری کے پاس ہیں بلوچستان حکومت کرونا سے مقابلہ کرنے کی بجائے اپوزیشن دشمنی کر رہی ہے گیتی زارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں دوست دن مراد بلوچ سے سنیے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جہاں کرونا وائرس کے کیسز کی مجموعی تعداد 38000 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ہلاک افراد کی کل تعداد 815 ہے کرونا وائرس کے پاکستان میں 26531 مریض اب بھی زیر علاج ہیں جن میں سے باز کی حالت تشویشناک ہے جبکہ گیارہ ہزار کے قریب مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں بندوبستی پاکستان سندھ میں ایک سے نو سال کے عمر کے 688 سے زائد بچے کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں یہ بات موقع میں سندھ کی جانب سے سندھ میں کرونا وائرس کے مریضوں سے متعلق جاری کیے گئے آداد و شمار میں بتایا گیا بندوبستی پاکستان سندھ میں کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر میٹرک اور انٹر میڈیٹ بورڈز کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں وزیر تعلیم سندھ نے طلبہ کو امتحانات کے بغیر اگلی جماعیتوں میں پروموٹ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پرانے نتائج کی بنیاد پر نوی کا طالب علم دسویں اور دسویں کا طالب علم گیارویں کلاس میں چلا جائے گا بندوبستی پاکستان سندھ میں سندھ ہائی کورٹ میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی وطن واپسی سے متعلق درخواست کی سمات کے دوران پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے اضافی جواب عدالت میں جمع کرا دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے پاکستانی حکام سے فون پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے پاکستان کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں طلب کر لیا ہے عدالت کی جانب سے سابق وزیراعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کو بھی اسی کیس میں 29 مئی کو طلب کیا گیا ہے امریکی ایوان نمائندگان کے رکن مائیکل والٹس نے کہا ہے کہ وہ طالبان کے کہے پر کبھی یقین نہیں کرتے کیونکہ طالبان نے اپنے عملی اقدامات سے القائدہ اور حقانی نیٹورک جیسے گروپوں کی کبھی مضمت نہیں کی انہوں نے کہا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب حملے تواتر سے ہو رہے ہیں ایسے میں امریکہ اور افغان حکومت امن عمل کو کیسے جاری رکھ سکتے ہیں ایران نے ایک تیل بردار بیری جہاز وینزویلا کے لیے روانہ کر دیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق ایرانی تیل بردار بحری ٹینکر بودھ کو نہر سویز سے گزرا ہے ایران کے کراکس شپمنٹ بیجنے سے بہران زدہ وینزویلا کو مدد ملے گی دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے کہا ہے کہ امریکہ وینزویلا جاننے والے ایرانی ٹینکر کے خلاف اقدامات پر غور کر رہا ہے ترکی میں حکام نے ایک بار پھر حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے مخالف میئروں کی گرفتاری کا عمل شروع کر دیا ہے سیکورٹی ذرائع اور سرکاری خبر رسائن ایجنسی اناتول نے جمعہ کے روز بتایا ہے کہ حکام نے دہشتگردی سے متعلق تحقیقات کے سلسلے میں کرد اکثریتی علاقوں کے میئروں میں سے چار کو حراست میں لے لیا ہے ترکی نے اپنے کرنسی لیرہ کی مسلسل گرتی قیمتوں کو مستقم کرنے اور موجودہ معاشی بہران سے نکلنے کے لیے اپنے عالمی اتحادیوں سے مدد کی اپیل کی ہے تین سینئر ترک اہدداروں کے مطابق ترک حکومت نے فنڈز اکھٹا کرنے کی ہنگامی کوشش کے لیے اپنے غیر ملکی اتحادیوں سے مدد کی طلب کی ہے ان کا کہنا ہے کہ انکرہ کو خدشہ ہے کہ اقتصادی بہران کے نتیجے میں ترکی کی کرنسی لیرہ مزید زوال پذیر ہو سکتا ہے افریقی ملک نائجیریا کے صوبے کادونہ میں ایک مسلح حملے میں پندرہ افراد ہلاک ہوئے ہیں کادونہ پولیس کے مطابق گونا روگو نامی دہات میں بعض مسلح افراد نے یہ حملہ کیا اس حملے میں پندرہ افراد ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے فلپائن کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے والی ایک طاقتور سمندری طوفان نے تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو تنگ پناہ گاہو میں جمع ہونے پر مجبور کر دیا ہے جس سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے جبکہ لاکھوں لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد پینتالیس لاکھ چھپن ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں تین لاکھ پانچ ہزار تک پہنچ گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں پچیس لاکھ چھپیس ہزار مریض اسپتالو میں زیر علاج ہیں جن میں سے پینتالیس ہزار سے زائد کی حالت تشویشناک ہے جبکہ سترہ لاکھ سولہ ہزار مریض صحتیاب ہو چکے ہیں مشرقی افریقہ کے ملک براؤنڈی نے کرونا وائرس کے خطرے کے باوجود آئندہ ہفتے صدارتی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا ہے اور عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کو ان کی ٹیم کے تین ارکان کو بے دخل کر دیا ہے افریقہ میں وبا اور بیماریوں پر کابو پانے کے لیے بنائی گئی تنظیم کے سربراہ جان کہیں گا سونگ نے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ اور عراقین کی بے دخلی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے فیصلے بدقسمتی ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے حوالے سے چین پر تنقید کرتے ہوئے بیجنگ سے تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دی ہے ایک انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم تعلقات بھی منقطع کر سکتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کرونا کی وبا پھیلانے میں چین کو معارض الالزام ٹھہرانے کے بعد ریپبلیکن پارٹی کی ایک خاتون رکون کانگریس نے بھی بیجنگ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الازام آئد کیا ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ چین کا ایک تذویراتی فیصلہ تھا جس کا مقصد پوری دنیا کو اقتصادی بہران سے دوچار کرنا تھا وبائی امراض کی روک تھام کے لیے امریکی ادارے سی ڈی سی نے معاملات زندگی کو بحال کرنے کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں جسے سامنے رکھ کر ریاستوں میں اسکول ریسٹورانٹ بارز ماس ٹرانزٹ چائلڈ کیر اور کیمپس کھولے جائیں گے ایشیای ترقیاتی بینک نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے ریپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے باعث عالمی معیشت کو آٹھ اشاریہ آٹھ ٹریڈین ڈالر نقصان کا خدشہ ہے اے ڈی بی کی کرونا وائرس کے باعث معاشی نقصان سے متعلق جاری ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث عالمی معیشت میں نو اشاریہ سات فیصد تک گراوٹ ہو سکتی ہے ایتے دوستر مراد بلوچ اسی کے ساتھ ہی آج کی نوز بریڈل کا اختتام ہوتا ہے اپنی مزبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے مزید خبروں کے لئے وزٹ کرتے رہیں